نمشکار جائے ہن آج کے وش پریابرن دیوست کے انترگت ہم لوگ موجود ہیں ہارٹیکنچر ڈیبارٹمنٹ پہ اور سوہاگ یہ ہے کہ یہاں پہ ہماری ملاقات محمد حنیف صاحب سے ہوئی جو انٹیگریلی انیورسٹی میں اسسسٹن پروفیسر ہیں بائیو ٹیکنلوجی میں اور آپ کا بڑا یوکدان ہے فوڈ اور فوڈ پروسسنگ سے اور یہ آج بھی وہاں پہ ٹیچنگ کے ساتھ ساتھ پریکٹیکلی لوگوں کو بہت سکھاتے رہتے ہیں ان کی مدد کرتے رہتے ہیں سائٹ وزٹس کرتے رہتے ہیں سر سے ہم تھوڑی جانتاری لیں گے اور اس کے بعد ادیمیوں کو اس سے کافی کچھ اور سیکھنے کو ملے گا سر بہت سواگت ہے ہمارے چینل میں اور آج کا جو دیوست ہے وہ آپ کو بھی اس کی بہت بدھائی سوڑی جانب ہے اپنے طرح صحابت Leahy دیکھت ہے خیل disc اگر ہمیں کسی چیز کی سیفٹی نہیں پتا ہے تو ہم اس چیز کے چیزوں کے خانیکارک چیزوں کے اس کے بیچ میں آجاتے ہیں اور ہم کو معلوم ہونا چاہیے تو ہم دھارتی ناگکوں سے یہ کہنا چاہیے کہ ہمیں سچ اور ساف سترے اور کلین فوڈ کھانے کی ضرورت ہے اور اس سے کیا ہوگا کہ ہماری خیلت بہت زیادہ ایگروب ہوگی اور اس ورڈ فوڈ سیفٹی ڈے پر لاسٹ میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کلیننگ is the important part کلیننگ is the important part اگر کلیننگ نہیں ہے کلیننگ دو طریقے سے ہوتی ہے is one of the visible cleaning and another is the invisible cleaning visible cleaning کو تو ہم دیکھ سکتے ہیں اور اس کو نیٹ بھی ساف کر سکتے ہیں لیکن جو invisible cleaning ہے جو in the form of the micro organisms ہوتی ہے اس کی صفائی کرنے کے لیے اس کو maintain کرنے کے لیے ہمیں کچھ important techniques اور advanced technology کا use کرنا چاہتا ہے تو i suggest all the good citizens of the india to follow the safety norms it is provided by the government of india as well as different institutions regarding to that is working related to the food safety norms thank you ڈیک سرم اور اسی میں ایک بہت important aspect ہے جو آپ نے بتایا کہ ہم لوگوں کو صاف کھانا ہیلڈی کھانا آپ صاف اور ہیلڈی کھانے میں کچھ ایسے نام ہم لوگوں کو بتائیے کہ جس میں لوگوں کا focus زیادہ رہا کریں کہ morning میں وہ اس طرح کی چیزیں کھائیں after room میں اس طرح کی چیزیں لیں رات میں اس طرح کی چیزیں لیں تو لوگوں کا ایک routine اور ایک system بنے گا کیونکہ normally لوگوں کو ابھی یہ food habits میں انتاظہ نہیں ہیں وہ صبح ناشتہ اپنے کام کی وجہ سے skip کر دیتے ہیں تو یہ بات کو ذرا سا آپ کہیں گے تو لوگ اس کا زیادہ اثر لیں گے بہت اچھا questions کیا جناب ہنیف صاحب نے بہت کی امپورٹنٹ پارٹ ہے یہ لائف کا کہ ہم ٹی ٹائمز جو ہے کھانے سے بجھرتے ہیں مارننے میں جو بریک فاست ہوتا ہے اور پھر لنچ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم دنر کرتے ہیں تو بریک فاست میں ہمیں سب سے زیادہ ہیوی آئیلی چینوں کو اوائیڈ کرنا چاہیے اور لنچ اور بریک فاست ہمیں بیلنس ڈائیٹ کی بات کرتے ہیں کبھی کبھی ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ بیلنس ڈائیٹ ہوتے کیا ایسی ڈائیٹ جس میں سارے constituents جو باڈی کے requirement constituents ان کا ہونا بہت زیادہ ہوتا ہے میندلس والی ڈائیٹس ہو ویڈائیٹس ہو اور لائیڈ ڈائیٹس ہو مورنی کی ڈائیٹس ہم کو تھوڑا سا اپنے باڈی کے اپورڈنگ کی تھی آپ کی ہے تو اس کے اپورڈنگ ڈیسائیڈ کرنا چاہیے اور سب سے زیادہ میں یہ کہنا چاہوں گا لائنچ ہو ویڈائیر ہو ہی ہی ٹھائی میری چیزوں سے بننا چاہیے کیونکہ یہ کارڈیو واسکلہ ڈیسیز کی لیے بہت زیادہ کیسے پروڈنگ کیریٹ کٹی اپورٹنٹ باہت یہ ہے کہ جو بھی ہم کھانا کھائیں وہ یہ سنشتھت کرنے وہ سوچ ہے اور وہ سیف ہے نہیں آکے حلی کیونکہ ہمارے پالے جو آدلٹریشن آتا ہے ہزار ساتے ہیں اور ہزارز کو ہمیں مادن کھنا مواصل ہوگی سر اسی سے جڑا ہوا ایک سوال سوچ اور سیف کھانے کے لیے کہ جیسے آج کل ہر گھر میں ریفریجیریٹرز کا بہت زیادہ استعمال ہو گیا ہے اور لوگ کام نہیں کرنا چاہتے ہیں یا لوگوں کی مصروفیت پڑ گئی ہے دونہ ہی طریقے کی باتیں ہیں تو وہ صبح اپنے آن فریج میں کھانا رکھ دیتے ہیں اور اس کو امیجیٹلی مائکروویو میں گرم کرتے ہیں یا جیسے بھی یہ میں نے آپ کو ایک میڈل کلاس لیویل کے لوگوں کا بتا ہے کیونکہ ہر ایک کے پاس اس طرح کا نئی بھی ارینجمنٹس ہوتے ہیں تو سر یہ فریج مائکروویو اور اس میں کیا بیلنس ہونا چاہیے یا کھانے کو ہم ریفریجیریٹ کتنا کریں کتنا فریز کریں کتنا فروزن فوڈ کھائیں اس کے بارے میں سر ایک جہاں تک فروزن فوڈ کی بات ہے اور یوز آگی مائکروویوز کی بات ہے ریفوریجریٹر Hideation ہمارا سیف ہے اور جو ہے اس میں بیکٹریہ کی گروز نہیں ہو رہی لیکن ایک برو بیکٹریہ کا ایسا ہے جسے ساکروفلک کہتے ہیں جو کم ٹیمپریچر ہمیں پروپرلی بہت لانگ ٹائم جو فریش کے اندر فوڈ رکھا ہوا ہے خاص طور سے فریش میٹ رکھا ہوا ہے کسی بھی فارم میں تو اس کو بہت لانگ ہمیں نہیں رکھنا ہے within a weed ہمیں اس کو یٹلائز کرنا ہوگا اور ادربائی اس میں سیڈو مانچ تاکی بیکٹریہ گروہ کر جاتے ہیں جو ہم کو اور ٹاکسن ریلیز کر دی ہے وہ باڈی بہتر کنجپشن کے بار ہمیں ڈیفرینٹ ٹاکا کینسرس ورکوڑن کو سوڑ کر رہا ہے تو رکھ سب یہ جو فریش میں رکھنے والی بات ہے یا کک فوڈ کی کر رہا ہے یا فروزن کی فروزن فوڈ کی بات کر رہا ہے اور رو فوڈ کی بات کر رہا ہے کیونکہ جو کوکڈ فوڈ ہے تو اس میں بیکٹریہ کیل ہو چکے ہوتے ہیں اس کا طرح لائد اسپان زیادہ ہوتا ہے لیکن ہمیں کوشیر یہی کرنا چاہیے کہ ہم فریش کی طرف پر کیونکہ ہم اچھے نامرک اور اچھے ہیلی پرسن تبیح ہو سکتے ہیں کہ ہم فریش کو فوکس کر رہا ہے اور ہمیں کھانے کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے یہ ہمیں کھانا بچانا بیچھے یہ خراب ہونے سے بچانے کے لیے اس کو اتنا ہی اٹلائز کریں جتنی ہماری نیٹ ہے کیونکہ بہت ساری کمیوٹی میں لوگ ایسے ہیں جو کھانا نہیں ان کو ٹائم چلیتا ہے اگر ہم لیمٹڈ کھانا جتنی ہمیں ریکوارمنٹ ہے ہم اس کا اتنا ہی اٹلائزیشن کریں یہ ہمارے لیے بھی فائد اماند ہوگا اور کمیوٹی کے لیے بھی اچھا نسل ہوگا جو کہ غریب لوگوں کے اندر وہ کھانا ٹائم نہیں پونس ہے بہت اچھی بات دیکھیں ڈاک سب نے بہت کم وقت میں بہت اچھی باتیں اور وہ ٹپس دی ہیں کہ ہم لوگ اپنے کھانے پہ کیسے دھیان رکھیں تین وقت کی کھانے کو کیسے ہم لوگ بیلنس کریں بیلنس ڈائٹ کیسے لیں ریفریجیلیٹر ان آل اس سب کا کیسے استعمال کریں اور اوئلی فوڈ سے بچیں ٹیسٹ ظاہر سی بات لیں کہ بہت اچھی چیز ہے باٹ وہ ٹپریری ہے ہیلتھ آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے گی تو ہیلتھ کا دھیان رکھتے ہوئے لگ سب بہت شکریہ ہمارے چینل کی طرف سے ہمارے اس ڈپارٹپنٹ کی طرف سے اور آپ لوگوں سے کبھی کچھ آپ کو اس طرح کی ٹپس یا ہم لوگوں کے لائے کوئی بھی چیز ہو تو ہمارے ہیلپ لائن نمبر پہ آپ ہمیں سب پار کرئیے ہم لوگ available ہیں ہم community کے لئے service to the community ہم لوگ ہمیشہ اس کو اپنا moto بنا کے چلتے ہیں اور ہم حاضر ہیں شکریہ